بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسل شیٹ کو اور ایکسل شیٹ میں ہم ڈسک جو کچھ فارمولاز ہیں جو بسک فارمولاز ہیں بسکلی لیکن ہماری روز مرہ زندگی میں بہت آسانی پیدا کر دیتے ہیں یہ میرا پرؤیم کاری رابط میںpper ایکسپیرینس ہے جو کام میں جب میں نے یہ فارمودے نہیں سیکھے تھے تو جو کام میں کافی محنت کے ساتھ اور پریشانی کے بعد کافی ٹائم لگا کر کرتا تھا وہ میں آہ ویدین آس سیکنڈس نا آ فٹر رنگ دیس فارمولہ وے اس ویدانچ ایس فارما مولہ وہ میں جو ہے وہ سیکنڈ میں وہ سارا جو ہے وہ کام کر لیتا samma goes تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اپنے جو ناولیج کو شیئر کیا جائے کیونکہ knowledge کو share کرنا میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اس کے بعد جو بھی knowledge productive knowledge ہے تو اس کو share کریں تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں میں کچھ فارمولاز آپ سے basic فارمولاز جو ہے وہ میں آپ سے discuss کروں گا جس طرح figures کو add کیسے کرنا ہے digits کو اس کے بعد subtraction منفی کیسے کرنا ہے ایک رقم سے دوسری رقم جو ہے وہ منفی کیسے کرنی ہے اس کے بعد divide کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد multiplication جو ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو میں نے ایک sheet ہے this is called excel sheet یہ excel sheet جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے یہ چیزیں ہم بات میں discuss کریں گے یہ جو bars ہیں ابھی ہمارا ان سے concern نہیں ہے ابھی ہم صرف جو ہے وہ اپنے فارمولاز کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ کسی اور lecture میں detail کے ساتھ introductory lecture میں میں ان تمام چیزوں کو بھی discuss کروں گا کہ یہ جو home, insert, page, layout, فارمولاز, data, review, view and یہ جو groups ہیں جس طرح clipboard, font, alignment, number, style, cells and editing تو ان کا کیا کام ہے یہ کس کام کے لیے use ہوتے ہیں تو بہرحال ابھی میں صرف ان 4-5-3-4 فارمولاز کو discuss کرنے جا رہا ہوں suppose آپ کے پاس you can say کہ آپ نے آپ کا جو household اپنے اپنے household expenditures کو add up کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے household expenditures آپ کی کتنے ہیں یعنی آپ نے آج کے دن میں کتنا خرچ کیا ہے تو آپ یہاں پر ایک heading دیں گے اوپر household expenditure household expenditure header کی جو heading ہے وہ آپ دے لیں گے اس کے بعد آپ items آپ ایک heading دے دیں items اور اس کے سامنے یہ میں آپ کو جسٹ جمع کرنے کے لیے بتا رہا ہوں یہ میں نے sheets post کی ہوئی ہے کہ آپ کا گھر کا جتنا خرچہ ہے آپ وہ خرچہ جو ہے یا ایک منت کا جتنا خرچہ ہے آپ وہ خرچہ کیسے جمع کریں گے اس کے بعد آپ amount amount کی heading دے دیں ٹھیک ہے جی is for example آپ نے گھر کا rent دیا ہے rent of the house 25,000 پہ آپ نے گھر کا rent دیا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو school کی fee دیئے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی تقریبا 15,000 آپ نے school کی fee دیئے اس کے بعد آپ نے جو grocery وغیرہ آپ لے کے آئے ہیں وہ 15,000 کی آپ سبزیاں خرید رہی گروسری خرید رہی ہے اس کے بعد آپ نے جو car کا petrol ڈلوایا ہے کوئی 10,000 کا آپ نے car کا petrol ڈلوا دی ہے ڈلوا لی اس کے بعد خرید کے جو ایکس پینڈیچرز ہیں وہ آپ کے 20,000 آگ تو یہ آپ کے پاس list آگئی ہے اب اس list کو میں اپنی آسانی کے لیے چیزوں کو تھوڑا سا وہ کیا کہتا make-up کرتا رہتا ہوں تو میں یہ چیزیں جو ہیں basically اپنی آسانی کے لیے یہ بناتا ہوتا ہوں تا کہ جو figures ہیں اور items ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اوکے اب ہم نے ایک فارمولا لگا رہا ہے اب دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک لسٹ ہے ان تمام خرچہ کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس total expenditure ہیں وہ ہم نے کتنا کر لیا ہے یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ is equal to کا sign ڈالیں گے اس کے بعد sum جہاں پہ جمع کر کھانے کھانے نظر آئے ہر کھانے کو sell کہتے جس sell میں آپ نے جمع کر ہے وہاں پہ سب سے پہلے is equal to ka sign ڈال پھر sum لکھنا sum پھر اس کے بعد آپ چھوٹی bracket جو آپ کی board پہ definitely ہے وہ اس کو open کر ہے اس کے بعد جس sell سے آپ نے شروع اس پہ کھلک کریں ٹھیک ہے تو یہ رننگ باہر ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے column ڈال لنے 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 شفٹ ڈال لنے 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 جو کلک کیا تو 5 آگیا اب جہاں تک جمع کرنا ہے اپنے یہاں تک جمع کرنا ہے other expenditures تک ٹھیک ہے جی یہاں پر e9 you can see on your excel sheet e9 آگیا جب آگیا تو اس کے بعد بریکٹ کو بند کر دیں جب بند ہو گئی ہے تو یہ جو ایک border بن گیا ہے جس جن جو جو رقمے ہیں جن کو آپ نے جمع کرنا ہے ان کے surrounding میں ایک border بن گیا اب آپ کیا کریں enter کر دیں جب آپ enter کریں گے تو آپ کے پاس ایک amount آگئی ہے 85,000 کی ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے آپ کا جو جو پورے مہینے کا خرچہ ہے جو add up ہو گیا تو یہ تو تھا addition کہ جمع کیسے کرنا ہے اب suppose آپ کی جو salary ہے وہ ہے 1 lakh salary جو آپ کی ہے وہ 1 lakh 1 ٹھیک ہے جی اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 85,000 جو ہے وہ آپ کے expenditures ہو گئے ہیں تو what will be the saving آپ نے اس 5,000 تو آپ نے کیا کرنا ہے subtraction کرنا ہے subtraction کے لئے کیا formula ہوگا for example آپ کسی بھی جگہ پہ آپ لکھ دیں saving اب آپ اس cell میں اپنا saving لے آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر وہ is equal to ka sign ڈال کے اب آپ نے کیا کرنا ہے جنہ آپ کہ سمپل سا کام ہے آپ جس میں سے آپ نے نکال نمبر یا آپ کی salary ہے e1 پہ ہے آپ e1 کو klik کریں اس کے بعد minus کا نشان ہے جو subtraction کا keyboard پہ نشان ہے اس کو press کریں اس کے بعد آپ کے total expandagers ہیں وہاں پہ جا کے click کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ گے کہ 15,000 will be your saving of the whole month تو اس میں آپ کی saving پورے مہینے کی saving نظر آ رہی ہے جناب یعنی آپ نے 15,000 بچایا ہے اس ہم بات کرتے ہیں multiplication کی آپ یہ دیکھ نا چاہرہ ہیں کہ 85,000 salary ہے اور 1 سال کے expenditure کتنے ہوں گے تو آپ اپنے فار اگزیمپل آپ کریں کہ yearly expenditure whole year expenditure ھیک ہے یہاں پر آپ کر سل ہے اس جو سل ہے اس میں کر لیتے ہیں اب ہم نے کرنا کہ ہے پھر is equal to کا sign ہے وہ آپ press کریں اس کے بعد 85,000 جو آپ کی ایک month کی جو exp 35,000 تھا اور ہم نے کریں گے آپ کے جو آپ کا keyboard ہے اس کے اوپر ایک بالکل numeric portion ہوتا ہے جس laptop پہ right hand numeric portion ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھ لیں کہ آپ keyboard میں کہاں پر جو ہے وہ ایک star سا بنا ہوتا ہے جس میں plus minus star ساتھ dividation کا سائن ہے تو star کا آپ نے this one جو ہے وہ sign کر لی na insert کر دی na اس کے بعد 12 type کر دیں تو آپ دیکھیں گے enter کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک سال کا expenditure ہے آپ کے 10 20 000 rupiah ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور اب sorry اور اب اگر آپ اس تمام ان تمام جو year آپ کے expenditure ہے تمام years کے اب اس کو اگر آپ دوبارہ month میں convert کرنا چاہیں for example آپ کے پاس expenditure آگئے ہیں جناب 10 20 000 اور آپ سے کہا جاتا ہے یہ آپ اوپر پورشن ہے آپ اس کو hide سمجھیں اور آپ کو صرف یہ ہی دی جاتا ہے جناب whole year expenditure 10 20 000 ہیں تو آپ 1 month expenditure کیا ہوگا تو definitely آپ 12 سے divide کر دیں گے تو یہاں پر ہم اگر دوبارہ کرنا چاہیں کہ one month expenditure تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جس کو آپ تقسیم کر کرنا یعنی کہ 10 20 000 اس پہ click کریں گے سب سے پہلے ہے تو آپ is equal to sign ڈالیں گے اس کے بعد جس کو آپ تقسیم کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے running جو ہے وہ باورڈر شروع ہو گیا اس کے بعد آپ کی numeric key کے اوپر ایک line بنی ہوئی ہوتی ہے جو ہے ضرب کے نشان کے ساتھ اس کو click کر دیں گے this one تو یہ اس کے بعد 12 type کر دیں گے جب enter کریں گے تو آپ 85,000 یعنی this one will be for one month expenditure ہوں گے میں نے آپ بتایا کہ add کیسے کرنا ہے add simply دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جب آپ کر لیں گے تو اگر جہاں جہاں آپ نے formula لگائیں گے اگر وہاں پہ click کر دیکھیں گے اوپر formula بھی show رہے ہوں گے یعنی یہ formula یہاں پہ تھا saving کے لیے ہم formula use کیا اس کے بعد ہم نے whole year expenditure کے لیے یہ اوپر دیکھیں یہ formula use کیا اس کے بعد ہم نے one month expenditure کے لیے یہ formula use کیا تو اس طرح ہم یہ چار basic formula ہیں ان کو use کرتے ہوئے اپنی کچھ نہ حد تک زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ next videos میں excel کا جتنا مجھے آتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بہت آتا ہے لیکن جتنا آتا ہے میں خود بھی سیکھتا ہوں جتنا مجھے آتا ہے یا میں again سیکھوں گا یا further سیکھوں گا کسی بھی topic پہ چاہے psychology میں ہو چاہے وہ کسی مانی اللہ